السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزنس آب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں نیکس ٹویل بارڈ میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے سو گائز زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے وہ نیوز مارکٹ کی شیئر کروں جو ڈیریکٹلی ہمارے پورٹفولیو پہ امپیکٹ لے کر آتی ہے کیونکہ آج کل جو مارکٹ کی صورتحال ہے کوئی بھی خبر ہمارے پورٹفولیو پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اسے کبھی پلس بھی کر سکتی ہے اور مائنس بھی موجودہ حالات میں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوج کوئن کو لے کر کچھ خبریں مارکٹ میں آئی ہیں اور یہاں پر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈوج کوئن یہاں پر میکسیمم پمپ کر سکتا ہے سو گائز اس میں کتنی سچائی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں آگاہی دوں گا کیونکہ بہائنڈ آسکرین ٹویٹر کے آنر لانگ مسک نے یہاں پر کون سا ایسا ٹویٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ پمپ کر رہا ہے اس ڈمپ مارکٹ میں تو یقینا یہ نیوز آپ کے لئے خیب فل ثابت ہوگی سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیپکیشن مسنا ہو تو ویل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی جائے گا گائز میڈ نائٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اگاہی دے دی تھی کہ صبح کی مارکٹ میں سکسٹی فائی پرسنٹ کریش اور سکسٹی فائی پرسنٹ چانسز ہوں گے کہ مارکٹ تھوڑا سا پمپ کرے گی یہاں پر روٹین وائز ہفتے کا آغاز ہوا ہے اور آغاز ہوتے ہی مارکٹ نے سکسٹی فائی پرسنٹ کا جو فلو ہے وہ ہمیں شوک کروایا ہے ظاہری بات ہے جو ٹرینڈ ہوتا ہے مارکٹ اسی کو ہی فالو کرتی ہے سرمایہ کاری کی بات کریں تو سرمایہ میں پہلے پہل تو قریب تیس بلین ڈالر کی کمی ہوئی ایک دم سے بڑی بعد میں وہ ریکور ہو کر اس وقت ہم دیکھیں تو وہ تئیس رہ گئی ہے مطلب سات بلین ڈالر کی ریکوری ہوئی ہے اویسلی دوستو کوئی بھی مارکٹ کریش جب کرتی ہے کوئی بھی یہاں دیکھے صورتحال جیسی بھی ہو کسی بھی حبر سے کرے تو بی ٹی سی ڈومینس جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے پچھلے دنوں بی ٹی سی ڈومینس تھرٹی سیون پوائنٹ فائی پہ جا چکا تھا پھر سے اس نے آج تھرٹی ایڈ میں انڈری لگا دی ہے ڈیکریز اوور دا لاسٹ ٹی وار میں کنسیڈر ہو رہا ہے تقریباً ٹو پوائنٹ سکٹی فور پرسنٹ بی ٹی سی کی پرائس دوستو سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ سے نکل کر کے سولہ ہزار دوستو پہ آئی ہے یہ اتنا بڑا کوئی کریش کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا لیکن پرائس کم ہے یہ یہاں پہ بی ٹی سی کے اور ریڈی تو یہ 350 بھی مارکٹ میں ایک پہاڑ بن کے ٹوٹا ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں ایتھیریم کی اس نے 50 ڈالر کا ابھی تک ریش دکھایا ہے سپورٹ تو ہیریز کی بہت زیادہ ویک بن گئی ہے کافی نیچے سے اس کی واپسی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم لاسٹ میں بات کریں گے اس کے بارے میں کہ اب مزید ایتھیریم اور بی ٹی سی نیکس ٹوائل وار میں اپنی کہاں تک ممکنہ حد تک سپورٹ بناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ رسک فیکٹر مارکٹ میں جب بھی چھوٹے چھوٹے کریش آتے ہیں دوستو مزید بھڑ جاتا ہے سو یہاں پر ہم دیکھ اب بات کریں گے بی این بی کی گائز بی این بی کے لیے چلتے ہیں اس کے جارڈ کی طرف تک کہ آپ اس کو مزید سمجھ سکیں کہ بی این بی نے ٹریڈ اس مارکٹ میں ہک ٹوکن کے ہوتے ہوئے بھی بی این بی کیسے کریش ہوا ہے سو گائز مارکٹ میں جب سنمایہ کاری آج ڈراب ہوئی تو اس کے ڈراب ہونے کی وجہ سے بی این بی کو جو ہم نے سپورٹ اندر دستانز آپ تشیر کیا تھا وہ تھا ٹو نائنٹی نائن ٹو تھری ایٹین یعنی کہ انیس ڈالر تک کی یہ ویٹھ تھی اب دو سو نینانوے سے بھی مارکٹس کی نیچے چلی گئی ٹو ایٹی نائن پہ اب ٹو ایٹی نائن سے اس کی اب یہ جو ریکاوری ہو رہی ہے وہ تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹرنٹھ زیادہ ہونے کی وجہ سے گینرز میں زیادہ ہونے کی وجہ سے بی این بی یہاں پر فوری طور پر اپنے چھے ڈالر کی پوزیشن ریکاور کر گیا ہے ڈیفینٹلی اگر آپ کے پاس یہاں پر ٹو نائنٹی نائن کی لیٹس پوز بائنگ مجود ہے تو ابھی کچھ دیر میں ہی آپ اس میں سے ایکسٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ کے لیے بی این بی آج اپنے دوبارہ ایک نئے لیول کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سٹک کے چانسز جو ہیں وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں کیپٹلائزیشن کم ہونے کی وجہ سے سو گائز اس کی جو آج کی سپورٹ بن سکتی ہے بی این بی کی وہ قریب ٹو ایٹی فائف تک جا سکتی ہے دو سو پچاسی ڈالر تک دیکھیں ٹو ایٹی نائن ہم دیکھ چکے ہیں دس ڈالر اور نیچے چلے جانا بی این بی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اور میکس ریزسٹنس ہو سکتی ہے 303 کی دو سو پچاسی سے تین سو تین کے درمیان بی این بی کی سپورٹ یہ ریزسٹنس یہاں پہ بنتی مجھے دکھائی دے رہی ہے تو لہٰذا بی این بی ایک سیف ٹریڈ ٹوکن تو ہے گائز لیکن کرپٹو مارکٹ میں اینی تنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کیونکہ ابھی یہ فرسٹ کریش آیا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے ورکنگ ڈیک کا تو مارکٹ کیا کرتی ہے ایک کریش صبح لگاتی ہے تقریباً تین چار بجے کے قریب اور پھر ایک ایوننگ کا جو سیکنڈ ٹریڈنگ سیچن ہوتا ہے اس کے سٹارٹ ہوتے ہی تو یہ چیزیں ہمیں دیکھ کر مارکٹ میں سنبھل کر چلنا ہوگا کیونکہ آج کے دن مائنر کریش مارکٹ میں آتے رہیں گے جب آغاز ایسا ہوتا ہے ورکنگ ڈیک کا تو دیفنیٹلی اگلا دن ایسے ہی گزرتا ہے سو گائزہ بات کرتے ہیں ایکس آر پی کی ایکس آر پی کیونکہ ٹوپ ٹین کا ایک بڑا زبردست ٹوکن ہے تو لہٰذا یہ پوائنٹ فورٹی نائنٹی سے پوائنٹ فورٹی نائنٹی سے نکل کر کے پھر سے اس کریش میں اس نے ایک بڑا لو لگایا ہے تھرٹی سیون فورٹی فائیف کا تو لہٰذا ابھی اس مارکٹ میں دوستو اس کی جو صورتحال ہے اور زیادہ ویک ہو سکتی ہے ایکس آر پی کو اس چیز کی استشنا تو ہے کہ یہ مارکٹ میں ریکاور کر سکتا ہے لیکن تو آپ کا پروفٹ ریشو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ یہاں پر کم ہونے کے چانسز ہیں اور گائز اب بڑھتے ہیں جلدی سے ڈوج کوائن کی طرف اور اب میں اس کے ساتھ اس کی نیوز بھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں گائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس مجودہ مارکٹ میں بگڑتے ہوئے حالات میں ڈوج کوائن is the only کوائن جو 0.6 سے پمپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور مسلسل پمپ بلکہ ایک ٹائم پہ اگر ہم دس دن پیشے چلے جائیں تو یہ 0.3 پہ تھا آج اور کل کا اس کا اگر ہائی دیکھیں تو 0.1064 کا ہائی ایک بہت بڑا ہائی ہے اب اس کے بہائنڈ پہ نیوز کیا ہے نیوز کچھ ایسی ہے دوستو کہ الان مسک نے یہاں پر کہا جی کہ وہ ٹویٹر 2.0 کو لانچ کرنے جا رہے ہیں دوستو ساتھ اس نیوز کو بھی اوپن کر لیتے ہیں ٹویٹر 2.0 کی دوستو خبر جو مارکٹ میں چلی ہے تقریبا اس کے بعد یہ آرٹیکل ہمیں دیکھنے کو ملا اور دیفینٹلی اب ظاہری بات ہے جو پرانا ٹویٹر ہے وہ ڈزائن ہو چکا ہے ٹھیک ہے پرانا ٹویٹر ڈزائن ہونے کی وجہ سے 2.0 کی الانسک نے بات کی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں قیاس پر مبنی ہو یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ڈوج 2.0 بھی آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹویٹر کو نیولی لسٹ کرنے کی ریزن کیا بن رہی ہے کہ جی لوگوں کا یہ ماننا ہے کافی زیادہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پرانا جو ڈزائن تھا ٹویٹر 1 کا اس کے اندر ریزن کیا جا رہا ہے کہ اس میں ڈوج کوئن کو پیمنٹ میتھوڈ کے طور پر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے ڈوج کوئن کو کسی بھی چیز میں ایڈجسٹ کر کے اس کے پرائز کو بڑھایا جا سکتا ہے یہاں پر تڑھا تڑھا کی سوچ ہے کوئی کہتا ہے ون ڈالر پر چلا جائے گا ڈوج کوئی کہتا ہے دس پر چلا جائے گا سو گائز بیلیو آن یور آئیز بے وکوفوں والا بہیو کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے سو پہلے میں آپ کو ان کی جناب کی ٹویٹ اور ان کی خبر چلا دوں یہاں پر کہ جی یہ کہتے ہیں جی کہ بلینیر انٹرپنیر ایلون موسک has confirmed that intents to the integrating payment into what he is described as twitter 2.0 ٹھیک ہے what he described as twitter 2.0 the everything app fueling a short lived 19.4 price search for meme inspired crypto کنسی ڈوج کوئن یہ وہی تک ابھی تک اس میں پمپ آ چکا ہے the new twitter CEO revealed his plan in a november 27 tweet to his 1.19.2 billion followers in which he shared several slides for recent twitter company دوستو یہ گیا ان کی slide جو انہوں نے یہاں پر share کی ہے ٹھیک ہے کہ جی آپ کسی طرح کہ یہاں پر کوئی بدتمیز ہی نہیں کر سکتے جو بھی ان کے انہوں نے twitter میں آکے قانون سازی نیولی کی ہے so 2.0 کو launch کرنے کے پیچھے نئی کچھ قانون سازی بھی ہوگی جس طرح کہ اکثر لوگ کسی کے اکاؤنٹ کے نیچے جا کے بات بھی زی کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو چارہ جو ہی کرنے کے لیے اور زیادہ یہاں پہ rights دینے جا رہا ہے Elon Musk لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطشات بھی ہیں خطشات نہیں کہ اچھی نیوز ہے کہ یہاں پر جو doge coin ہے اس کو ایک boost مل سکتا ہے یہاں پر ہمیں doge coin کے past کے اوپر ایک نظر دہرانی ہوگی ایک quick mostly یہ Elon Musk کے tweet کے بغیر نہیں چلتا وہ tweet کرتا ہے تو اس کے price میں boost آتا ہے وہ tweet نہیں کرتا تو اس کے token کی حالت کتوں والی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 0102 پہ ایسے کیا جاتے ہیں اور اسی کے درمیان جب وعدے پورے ہونے کا ٹائم آتا ہے کوئی نہ کوئی نئی خبر میں دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے پاسٹ میں ایثیریم کے ساتھ ہوا کہ ایثیریم کے اپگریڈ کو لے کر دو سال عوام کو اس کے پیچھے لگائے رکھا انٹرنیشنل جو آڈینس تھی وہ تو بہت زیادہ ویڈ کر رہی تھی لیکن اس کے بعد سے لکھ اب تک جو ایثیریم کی صورتح حال ہے وہ دوستو آپ کے سامنے ہیں سو یہ بات سچ ہے کہ اس وقت یہ گینر کے لسٹ میں آپ کو مل رہے ہے آج صبح اس کے بعد پھر تیری سے ریکوور کر رہے تو یہاں پہ اس کے اندر جو ٹریڈ ہوگی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ رسک پہ ہوگی آپ اس میں سے ان کرنے مقام میں ہو بھی جاتے ہیں تو رسک آپ کے سر پر مل لاتا رہے گا تو دوستو بڑھتے مارکٹ کی طرف سو گائز آج صبح کے کریش کے بعد پولیگون میٹک جسے ہم 84 86 کے درمیان اس کی سپورٹ بنتے دیکھ رہے تھے آج میٹک نے اچانک سے اپنی ایک بہت بڑی لو لگا دی سپورٹ میں اور وہ تھی دوستو 80 سنٹ کی آئی ہاپ کہ آپ نے 80 سنٹ کو سراہ ہوگا کیونکہ یہ اچھی سپورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹ مزید ابھی ڈاؤن کر سکتی ہے اور LTC کو اگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو LTC کی صورتحال بھی بیلے جیسی نہیں رہی 77 ڈالر سے آج کے کریش کو ہم دیکھیں تو یہ 72 پر آ چکا ہے پریویس ڈیز میں جب اس میں پمپ نہیں لگا تھا اور دنیا اپنا انٹرسٹ کو اتنا خاص شون نہیں کر رہی تھی تو یہ تقریبا 66 ڈالر پر ٹویڈ ہو رہا تھا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پھر سے ایک بڑا لو لگا سکتا ہے کسی بھی وقت اور گائز اب بڑھتے ہے شیبائنو کی طرف شیبائنو جس کے بارے میں دوستو نے میڈنائٹ میں سپیشل ڈسکشن کی تھی کہ یہ 5094 پہ آ چکا تھا داؤ تھا کہ صبح کی مارکٹ میں کریش ہوگا کیونکہ 65% چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پر شیبائنو نے اپنا جو 5094 کا آئی تھا وہ یہاں پر پھر سے ایک لو پر آکے کھڑا ہو گیا ہے اس کا آل ٹائم لو دوستو ہے 5080 تو اس 5080 اور 5090 کے درمیان کی کوئی بھی سپورٹ جو ہے وہ اس کے لیے سازگار ہو سکتی ہے لہذا مارکٹ میں ابھی دوستو جو حالات ہیں وہ موجودہ جو بن رہے ہیں دن اب وہ ٹوٹ چکی ہے اب سولانہ آج لو لگا کر آیا ہے ہیران کند قسم کا لو رہا ہے 1277 کا لیکن کوئکلی ریکور کر رہا ہے 23 اور 38 مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 60 سینٹ کی اس میں ریکوری ہوئی ہے یونی سویب جو رات 550 پہ آ چکا تھا اس کی نئی سپورٹ بنی ہے دوستو آج 5 10 کی لہذا 5 ڈالر کی جو اس کی سپورٹ ہے وہ یہاں پر قابل سمجھ لے غور ہے مارکٹ کے اعتبار سے فردر ڈیٹیل میں اب اگر ہم جاتے ہیں دوستو تو ایویکس کی صورتیال کافی زیادہ یہاں پر بری ہو چکی ہے ایویکس جو ہے وہ کل سے لے آج تک 55 سینٹ کی کمی ہوئی گیا اب یہاں پر دیکھا جائے تو ہمیشہ ایک ریش کے بعد ریکووری کا سلسطہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہر ٹوکن وہ تھوڑی ریکووری کر رہا رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اے پی ای جو کل چار ڈالر کو گروز کر چکا تھا اس میں بھی آغاز کریش میں چونتیس سینٹ کی کمی ہوئی سو گائز اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ویڈیو کا مقصد آپ کو مارکٹ ٹیکنیکل مارکٹ اور جتنی بھی انڈیسٹریز ہیں فائنانس انہیں پڑھ لیا کریں ان میں آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو سے ہٹ ہمارے ویڈیو کی لنکس کو چھوڑ کر کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کر ہمیں سرچ کریں گے کیونکہ یہاں پر اس وقت ہر تھوڑی سی بھی شخصیت رکھنے والے شخص کو یہاں پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ ان کے الٹرنیٹ میں یہاں پر بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں قوانٹ جو ون ٹو ون پہ تھا اس میں بڑی کمی ہوئی ہے ٹرپل ون کی اور ابھی یہ تھوڑا سا ریکاور کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ بتایا کہ سب ہی ٹوکن اب ریکاوری کی جانب گامزن ہیں سی ایچ سی ایچ سیٹ سترہ پچاس سے نکل کر کے سولہ بیس پر آیا ہے آج کے دن دوستو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن تک مارکٹ یہاں پر ریکاور کرتی رہے گی سو گائز یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے بی این ایکس کی جسے ہم نے بائی کرنا تھا ون فورٹی فائی پہ جس کا آپ کو کافی دنوں سے میں سپورٹ ان دست بتا رہا تھا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سات دن ہو ایک اچھی ٹریڈ دیکھ دیکھ نے کو میری دو اشاریہ اسی ڈالر کی ایک ڈوکن سے تو اب یہ مزید کریش کرے گا اب آپ کو اس میں جیسے کہ میں نے آپ رات کو بتایا تھا کہ اپی میں بھی انٹر ہونے کی صورت نہیں ہے اس کی سپورٹ نہیں بنتی دکھائی دیری سو گائے یہاں پہ بین ایک سپورٹ ہوگا 137 137 تک یہ لو لگا سکتا ہے لہٰذا بین ایک کو اگر یہاں سے بوسٹ مل جاتا ہے تو یہ ایک الہیدہ بات ہوگی ہر صورت آپ کو اپنی ٹریڈ کو یہاں پر سیو کر کے چلنا ہوگا اے آر بیو کا جو آج کا لو تھا دوست ہم نے اسے یوٹلائز کر لیا ہے 9.05 پہ ہم نے اسے بائی کرنا تھا میں آپ کو لو دکھانا چاہتا ہوں جو آج گریش کے وقت رہا سو گائیس اس نے لو لگایا 8.92 کا میں نے آپ کو 9.5 کی بات کی تھی تو یہاں پر ہم اس وقت دس سینٹ کی ٹریڈ میں ہے اب آپ اس میں سے ایکزٹ بنا سکتے ہیں اور بیٹر یہ ہوگا کہ اب یہ کافی لو کرنے والا ہے تو لو کا ویٹ کر لیجائے گا بڑھتے ہیں تھی بی ٹی سی کے کیرل چارٹ کی در سو گائیس جیسے کہ میں بی ٹی سی نے آج صبح بڑا کریش لگایا 16560 سے 16560 سے اس کا لو ہو گیا اور لو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب سٹارٹ میں 480 تک کریش تھا اور جو زون میں نے آپ کو بتائی تھی 16,050 ڈالر کی وہاں سے ہی اس نے اپنی سپورٹ کو قائم رکھا بی ٹی سی نے ایتھریم نے نہیں رکھا ایتھریم وہاں سے ٹوڑ گیا سو گائیس ہم نے یہاں پر اس کا ایک مکمل ڈاؤن ٹینٹ دیکھا جو آپ کو سکرین پر دکھائی بھی دی رہا ہے اور ابھی بھی وہ ختم نہیں ہوا بھی آنڈ آپ کے سامنے ایک ہی سپورٹ دکھائی دی رہی ہے دوستو سپورٹ اس کی ابھی بھی کاؤنٹ ہوگی سولہ ہزار پچاس ڈالر سکسٹین تھاؤن ففٹی از بی ٹی سی سپورٹ آف دا ڈی آج کی اس کی سپورٹ یہی ہے یہ ٹوٹتی ہے گائیس اگر اب ٹوٹتی ہے کیونکہ گیپ کے بار ٹوٹے گی تو یہ ہمیں پندرہ ہزار چھ سو نوے تک کا لو دکھا سکتی ہے اور پھر ایک نئی سپورٹ بنے گی ابھی اس کا اپنے پرانے لیول پر سپورٹ بنا کر دوبارہ سولہ ہزار میں واپس آ جانا یہ مارکٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے لیکن اس کا کتن مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کریش یہ پر رکنے والے ہیں سو گائز اس سمول کریش ہم دیکھتے رہیں گے اور سمول سمول ریکووری آتی رہے گی اور سی پی آئی ڈیپورٹ کے آنے تک صورتحال کافی زیادہ کمبیر بھی ہو سکتی ہے تو گائز اب اس کے درمیان ٹریڈیبل جو ٹوکن ہے وہ سٹیل بی سی اچھ ہے اور ایل ٹی سی ہے سو گائز اس میں ایک اور نیٹیو ٹوکن ایڈ کر دیتے ہیں میٹک جو تیزی سے ریکاور کر رہا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھرئیم کے کنڈل جار کی طرف سو گائز جو ایتھرئیم کا کریش رہا وہ بی ٹی سی سے بھی کہیں زیادہ تھا 11 فیفٹی فور کا اس نے ایتھرئیم نے کریش لگایا 11 ایٹی کی جو اس کی سپورٹ تھی پچھلے آٹھ دن کی وہ ٹوٹ چکی ہے اب یہاں پہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا کہ اگر آپ اسے لور ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ دے سکتا ہے 11 فیفٹی فور سے نکل کر اس نے 11 سیونٹی فور کا خائی لگایا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوئنٹی ڈالر کی نہ ہونے کے برابر ٹریڈ تھی اور ابھی اس کا جو ریزیسٹنس لیول تھا 12 22 12 20 12 18 وہاں سے یہ ایجزٹ کر چکا ہے تو 50 ڈالر کا یہاں پر ایتھریم کی جو کپلائزیشن ہے ایک دوست میں سے بھی کام ہوا اور اس کی بیلیو میں سے بھی ابھی اس کے اندر دوستو جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ بن رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا کیونکہ کینڈلز کے جو پرائزز ہیں وہ ڈاؤن سائیڈ پر اوپن ہو رہے ہیں فور اور کی کنڈلز پر آتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپورٹ بن گئی 1154 پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور اور کی سپورٹ جہاں پر اوپر ہو چکی ہے لیکن پھر سے آغاز ہو رہا ہے ایتھریم کرسکتا ہے اور بڑی مشکل سے یہ 1160 سے نکلا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ٹرینٹ بنتے بنتے بچا ہے اچھا ڈاؤن ٹرینٹ مطلب کہ 3 بلیک کرو ایک جیسی جب مارکٹ میں بنتی ہیں تو ایک بڑا کریش آتا ہے تو ایتھریم آج بال بال بچ گیا ایک بڑے کریش سے لہذا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ اسٹارڈ میں بتایا کہ منی کریش ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اسی منی کریش کی وجہ سے ایتھریم دوبارہ 1120 جیسے لو پر جا کر 1140 کی اپنی ریزرسنس بنا سکتا ہے لہذا 50 ڈالر تک کی اور اس کی ویلیو آج ڈی ویلیو ہو سکتی ہے ٹریڈ یہاں پر بہت زیادہ رسکی ہوگی آج کے دن اور اگر آپ ٹریڈ کریں گے بھی تو ایتھریم میں ہی بہت سے ہمارے انیلسس کو دوستو فیوچر ٹریڈ میں یوز کرتے ہیں گائز دیکھیں میں یہ جو آپ کو اپ ڈیٹ پروائیڈ کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سپورٹ ٹریڈ کریں فیوچر ٹریڈ میں آپ کے جو اکاؤنڈ واشیس ہو جاتے ہیں ان حالات میں آپ کے سرمایے کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دے ہے لہٰذا کسی سے مت شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ